اسے کچھ بھی اس طرح کے الفاظ ثابت نہیں خواتین میں سے کسی نے ایک سوال کیا ہے اسلام علیکم اگر شوہر ایک مہینے کا حمل گرانا چاہتا ہے تو کیا بیوی کو ماننا چاہیے اگر چار مہینے میں روح ہو کی جاتی ہے تو کیا اس سے پہلے ابوٹ کر سکتے ہیں کیا دیکھیں یہاں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے ایک غلط فہمی کا ازالہ جو سکائیں حدیث کے اندر جو الفاظ ہے چالیس چالیس اور چالیس دن کے بعد روح ہو کی جاتی ہے تو کچھ لوگوں نے اس کا غلط مانا یہ نکالا کہ اگر چار مہینے سے پہلے اگر ابوٹشن کرا لیا جائے تو ابوٹشن جائز ہے ایسا بالکل نہیں ہے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا آپ کی اولاد کا حق ہے ہاں چار مہینے سے پہلے ایسا کوئی کمپلیکیشن اور مسئلہ ڈیولپ ہو جائے جس میں ضائع کرنا ضروری ہے اور انفضار کرنا خطرہ ہے جس پہ ڈاکٹرز گواہی دے اور آپ جا کے کسی مفتی وغیر سے بات کر کے اسے فتوہ بھی لے لے ڈاکٹرز کی گواہی اور ایک ڈاکٹر نے ایک سے دو اچھے ماہرین گائنکولوجس اس میں گواہی دے کہ یہ ابوٹشن ضروری ہے تب آپ سوچ سکتے کہ ابوٹ اگر کرنا ہی ہے مجبوری ہی ہے تو بیٹر ہے فور منس کے اندر کر لے لیکن جائز تو نہیں ہوں گا یہ مجبوری ہے توبہ تو کرنا ہی پڑے تو یہ غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ چار مہینے کے بعد روح آتی ہے تو چار مہینے سے پہلے ابوٹشن کرانے میں کوہر نہیں اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے شوہر کہہ رہے ہیں کہ ابھی چالیس دن نہیں ہوئے ایک مہنہ ہی ہوا ابوٹشن کرالو نہیں کرا سکتے سوائے شرعی مجبوریوں کے یا تو ماں کی جان کو خطرہ ہو سے یا بچہ مر چکا ہو یا بچہ نہیں جنین جس کو کہیں گے زائیگوڈ فیٹس وہ تھوڑا بڑا ہے زائیگوڈ ایک دم چھوٹا ہے جو بھی بہرحالہ وہ اتنا خطرہ ہو ماں کی جان کیوں کا مسئلہ ہو گیا ہو یا خراب ہو چکا ہو یا وہ مردہ ہو چکا ہو جس سے ماں کو تقلیف ہو سکتی ہے تو ابوٹ کرانا ہے فور منس کا چانس لینا رسکی ہے لائف دعو پہ لگ رہی ہے ڈاکٹرز گواہی دے رہے ہیں تو بیٹر ہے فور منس کے اندر کیا بھی روح نہیں آئی لیکن اس کا ہرگز یہ مانا نہیں کہ چار مہنے کے اندر ابوٹشن کیا جا سکتا بغیر ضرورت لہذا یہ مجموری اگر ہو فور منس کے اندر بیٹر رہیں گا فور منس کے بعد مقابلے میں لیکن اس کے لیے بھی میں یہی کہوں گا دو ماہر گائران ایکولوجز ڈاکٹر سے آپ مشورہ لے اور اس کے علاوہ ایک آلک سے فتوا بھی اس کے مفتی سے فتوا بھی ضرور ہے